بنا پتی گھی، مارجرین، تیل، بلائی، چاول، زیادہ چکنائی والی، تیار کردہ خوراک یا جو مٹھائی بغیر ہوتی ہے یہ آپ نے استعمال کبھی بھی استعمال نہیں کریں گے اگر قد، وزن، عمر اور جنس کے لحاظ سے خوراک کا استعمال اگر نہ کیا جائے تو مٹاپا لاحق ہو جاتا ہے یعنی اگر قد، عمر، قد اور جنس کے لحاظ سے خوراک نہ کھائی جائے تو بھی بہت ساتھ چربی جسم کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے تو اس کو صرف اور صرف ختم کرنے کے لئے آج جو میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی بہت ہی نیاب، بہت چھوٹا، بہت ہی واقع مال ہے اگر آپ یہ کر لیں تو انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے یہ نسخہ ویسے ایک گرین ٹی کا ہے ایک میں آپ کو ٹی بنانا بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے؟ پسا ہوا ادھرک آپ نے آدھا چمچ لینا ہے شہد ایک چمچ لیلیں یا ہسپے ذائقہ لیلیں پانی گیٹ کپ لیلیں گرین ٹی ایک چائے کا چمچ لیلیں اور آدمی آپ کو طریقہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک آپ نے پسیوی گرین ٹی بھی اپنے پاس رکھنی ہے اور تھوڑی سی الائچی بھی اس کے اندر پسیوی گرین ٹی پسیوی الائچی کا پورڈر دونے چیزوں کو پورڈر آپ نے پاس رکھنا ہے گرین ٹی کو آپ نے پکا لینا ہے پسیوی ادھرک کے ساتھ شہد کے ایک چمچ کے ساتھ آپ نے یہ چیز بنا کے پہلے سائیڈ پر رکھ لینا ہے پھر پسیوی گرین ٹی بلکل پورڈر چاہے ہی پورڈر نہیں ہوتا تو اس کو چھان لیجئے گا برینڈر میں برینڈر کر لیجئے گا اور الائچی کو بھی پانچھے الائچی کو بھی ڈالی گیت کم از کم آپ کو ایک چمچ ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے آپ نے صبح و شام صبح و نخارم و رات کو آپ نے صرف سونے سے پہلے یہ چیز لینی ہے آپ دیکھئے گا جب آپ گرین ٹی کا سفوف کھاکو اوپر سے گرین ٹی بین گے ٹھیک ہے اور ایسے آپ کی چربی بگ لے گی رات کے وقت ایسے سوتے ہوئے چربی بگ لے گی یہ بات یاد رکھئے گا سوتے ہوئے چربی بگ لے گی ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر اگر ایک دن میں ڈیٹھ کلو چربی آپ کی پنگلتی ہے تو ایک ہفتے کے اندر آپ کی گیارہ سے بارہ کلو چربی آپ کی پنگلے گی ایک ہفتے کے اندر ایک سب بر دس نسخہ ہے یہ کر کے دیکھئے گا گیارہ سے بارہ کلو چربی ایک ہفتے کے اندر پنگلنا بہت بڑی بات ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا آپ نے ایک چمچ صفوف گرین ٹی کا کرب جیسے ہم نے بتایا ویسے آپ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور ایسے سلم ہو جائیں گے کہ کبھی دوبارہ مٹاپا نہیں آئے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا مٹاپا بالکل منٹین ایک مہینے میں آپ کا مٹاپا فینش ہو جائے سب کچھ ختم آپ نے گرین ٹی کا صفوف چھوڑ دینا ہے اور صرف گرین ٹی بس پیتے رہنا ہے چاہے ایک ٹائم پیائیں پر روز کا ایک ٹائم لازمان پینا ہے چاہے رات کو پینا آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ بہت نایاب آج میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہے یہ کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گی آپ ایک دفعہ میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے سسکائبر بس آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ کے حکم سے آپ کو مطابقہ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو جائے گا مجھے بہت سی ریکویسٹ آئی تھی تو میں نے اپنے والد صاحب کی حکمتی سے یا میرے اپنے والد صاحب کی جو وہ استعمال کرواتے ہیں لوگوں کو میرے ماشاءاللہ والد صاحب کے پاس بہت دنیا آتی ہے انہوں نے استعمال کرویا ہے کئی کئی بیماری خاص کر یہ ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کی شادی نہیں ہوتی مطابق کی وجہ سے میرے پاس جمعہ رات کو اور جمعہ والدین بہت سے ایسی خواتین آتی ہیں استخاروں کے لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ آپی جان ہماری میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی رشتہ نہیں ہو رہا تو میں صرف ان سے پوچھتی ہوں آپ کی بیٹی موٹی ہے ہنڈر پرسنٹ جو ہے پچاس میں سے پچپن لوگ کہتے ہیں جی ہاں ہماری بیٹی موٹی ہے یہ کیلئے ان مانے ایک بس نسخہ دیتی ہوں جتنے بھی آپ کو نسخے بتائیں میں سے کوئی ایک نسخہ بتا دیتی ہوں یا دو نسخے بتاتی ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایسے شادی ہو جاتی ہے وہ دنوں دن ہی سمارٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا بہت سے ادھا خیال لکھئے گا یہ جتنے بھی میری جو عملیات ہیں جتنے بھی میری ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں بہت نایاب ہیں ان کو حاصل کرنے بھی بھی وقت لگتا ہے میرے والد صاحب کی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے میں ایمان سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں میں ان کے جو ہے اندرونی بیرونی اور ان کی روح کی گزاؤں سے ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں میں پیش کیجئے اپنا بہت زدہ خیال لکھئے کا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ مٹاپئے کا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری کی ہوں بہت ہی بلند بہت ہی باکمال بہت ہی نیاب نسخہ ہے یہ نسخہ اتنا آلہ اور اتنا نیاب ہے کہ بہت ہی اس کے پر ٹیسٹ کیا گیا کہ طریقہ بہت آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے دہی وٹیمنٹ سی سے بھرپور دہی ہوتا ہے آپ نے خالص دہی لے لینا ہے ڈبوں کے دہی نہ استعمال کریں خالص دودھ کا دہی بے شکر آپ اپنے گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں آپ نے دہی لینا ہے دہی کو لے کر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دہی کو اس کے اندر گالا زیرہ سفید زیرہ میں کوئی کوالٹی نہیں ہوتی ایک بات یاد رکھے گا سفید زیرہ بالکل اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا کہ کالا زیرہ مضبوط اور پاور ہوتا ہے اس کے اندر اتنی مضبوطی ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی اس کا استعمال کیا جائے باکمال ہے آپ نے کیا کرنا ہے کالا زیرہ لینا ہے ٹھیک ہے کیا لینا ہے کالا زیرہ کالا زیرہ لے کر آپ نے اس کو آپ نے دہی کے بر مکس کر لینا ہے مٹھا نہیں ہے بیٹھانا صرف کالا زیرہ اور دہی اور کالی مرچیں اسی ہوئی موٹی موٹی در پھڑ کیوی وہ آپ نے لے لینی ہے دونوں چیزیں لے کر آپ نے کیا کرنا ہے وہ دہی کے اندر ڈال کر آپ نے صبح نحار مو یا اللہ کی تصویح کرتے کرتے آپ نے کھانی ہے کیا یا اللہ کی تصویح کرتے کرتے آپ نے وہ دہی کھانی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ دیکھئے گا باکمال نسخہ ہیں بہت اعلیٰ نسخہ ہیں آپ ایک دفعہ لازمن کیجئے گا اس سے مٹاپا پانی کی طرح آپ کا بیہ جائے گا ایسے شننگ ہو جائے گا آپ کا جسم کہ آپ کے جسم میں کبھی مٹاپا تھا ہی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن کو مطلب کہ مسئلہ ہے کہ درد کا پیٹ درد کا یا پیٹ میں حیزہ ہونے کا بہت نیاب نسخہ ہے آپ لازمن میرے جو بھی بے خاص تر سسکرائبر ہیں جن سے میں بہت زیادہ لگاؤ رکھتی ہوں جو میرے لیے بہت بلند اور بہت عالی ہیں وہ لازمن اس نسخے کو اختیار کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کو کمیابی ملے گی آپ چھوٹا سیک نسخہ ہے یہ لازمن کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دروہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صدا سلامت رکھے خوش پاش رکھے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آج جو میں آپ کے ساتھ ایک ٹپس شیئر کرنے جا رکھی ہوں جو بہت ہی کمال بہت ہی نایاب ہے آپ نے صرف اور صرف تین چیزیں آپ نے لینی ہے آپ نے لینا ہے لسن اور لینا ہے ادرک ان دونوں کو خوشک کر کے اور اس میں تھوڑی سی اجوائیں پسیوے اجوائیں ڈال کر آپ نے جب گولیاں بنانی ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے صرف اور صرف الرحمن کی تسبیح ایک دفعہ آپ نے الرحمن کی تسبیح پڑھ کر 101 گولیاں بنائیں گے الرحمن کی تسبیح پڑھ کر تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنا جلدی آپ کو جو ہے ویٹ لاز آپ کا کنٹرول ہوتا ہے اور کتنی جلدی آپ کو فرق پٹا ہے یہ ایک دفعہ لازمان آپ کر کے دیکھئے گا لسن و ادرک کو خوش کر کے ہم وزن پیس لیں اور پھر اس کے لئے تھوڑی سی اجوائیں ڈال کر آپ نے گولیاں بنانی نہیں ہیں کیونکہ لسن ادرک ویسے آپ سے نہیں کھایا جائے گا تو گولیاں بنانی نہیں ہیں صرف ایک طفعہ تسبیح آپ نے ان دانوں کے پر بہت پھوک لینی ہے پہلے آپ دانے بنائیں گے ایک سو ایک جتنی تسبیح ہے اتنے دانے آپ بنائیں گے یا جتنی گولیاں آپ بنائیں گے ٹھیک ہے تو صبح کے ٹائم آپ نے نہار مو ایک گولی بس روزانہ آپ نے لینی ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ پانچ دن کے اندر پانچ دن کے اندر آپ کا روزانہ ایک کلو پسند کم ہوگا تین ٹائم آپ کھا سکتے ہیں اگر بہت چھوٹا بچہ ہے یا بڑا نہیں ہے تو وہ ایک ٹائم دے سکتا ہے کیونکہ بچوں کی خوراقاتی ہو جاتی ہے نا تو ایک ٹائم لیکن جو بڑے ہیں وہ تین ٹائم دیں تو دیکھئے وہاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ نے اگر صبح آپ نے نو بجے گولی لی ہے تو دن میں آپ نے چار بجے لینی ہے اور رات میں آپ نے سونے کے بعد بس لینی ہے جب آپ کھانا کو کھا لیں اور پھر سویں تو پھر آپ نے گولی لینی ہے اور الرحمن جو جو دس بھی ہے وہ پڑھ کے پہلے گولیوں کے پھوپھو مار دیجئے گا یا دم کر دیجئے گا دونوں طریقے آپ کے پاس ہیں تو انشاءاللہ ہر روز کا ایک وزن رات کے وقت اللہ کا کرم ایسا ہوگا کہ آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا یہ بہت ہی نیا آپ کسی بزرگ نے یہ نسخہ بتایا تھا میرے والد صاحب کو جو آپ کے ساتھ آج میں نے شیئر کیا ہے انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ ضرور کام ہوگا اجازت دیجئے اپنا بہت صدق خیال رکھئے گا اللہ حافظ اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ رحمان الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو تمام تک تکلیفوں سے دور رکھیں اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی باکمال جسیم کا جو یہ طریقہ ہے مٹاپا کام کرنے کا ایک عمل بھی ہے ایک وصیفہ بھی ہے ایک چھوٹی سی ٹپس بھی ہے لیکن ایک تیل میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ یوز کریں گے ٹھیک ہے ایک تیل میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جن بہنوں کا جن بھائیوں کا جو آفس میں کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے آئے کے کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک نایاب نسخہ ہے یہ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ آئل بہترین آئل ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں انگوروں کا آپ ایک رس انگوروں کا آپ نے رس لینا ہے ایک پاؤں ماظرت کے ساتھ روگنے زیتون آپ نے لینا ہے تین پاؤں ایک پاؤں انگوروں کا رس اور تین پاؤں روگنے زیتون کیا ایک پاؤں انگوروں کا رس تین پاؤں روگنے زیتون کسی شیشے کی بوتل میں ڈال کر ایک ہفتے کے لئے دھوپ میں رکھ لیں اور ایک ہفتے کے لئے کڑکی دھوپ ہو اس کے اندر آپ رکھ لیں تاکہ وہ ایک مسالہ ٹائپ یا ایک ڈرینگ ٹائپ ایک لیکوڈ ٹائپ تیار ہو جائے اور دین میں ایک دو مرتبہ آپ لازمان اس کو ہلا دیا کریں اور ایک ہفتے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ململ کا کپڑا یعنی کہ چھان نہیں یا ململ کا کپڑا آپ لیں گے اور اس کے ساتھ آپ نہ چھان لیں گے اور بوتل کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں گے اور سیرف اور سیرف رات کو سونے سے پہلے اپنے جہاں پر بھی آپ کے چربی ہیں یا جسم کے جس سے پر بھی زیادہ سے زیادہ چربی ہے آپ نے اس کے پر مالش کر کر سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر پانی کے ساتھ اس کو دھو لینا ہے انشاءاللہ چند یوم میں جتنی بھی لٹکی ہوئے چربی ہیں یا لٹکا ہوا پیٹھ ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے وہ فوراں ختم ہو جائے گا یہ میرے والد صاحب کے نسخوں میں سے ایک نیاب نسخہ ہے آپ نے لازمان کرنا ہے کیونکہ اتنا نیاب نسخہ کبھی بھی نہیں آپ کو ملے گا اور ہم لوگ یہ بہت خوشی سے لوگوں کو دیتے ہیں آپ نے بھی لازمان کرنا ہے انگوروں کا رس آپ انگوروں کے رس کو جب نکالو گے تو وہ ایسے چھانو گے تو نہیں چھنے گا تو آپ نے ان کو مسل کر وہ تیل جو انسا ہوگا زیتون کا تیل ان کو مسل کر ایک لکورڈ سا نکلنے لگ جائے گا وہ لکورڈ آپ کے لئے ایسے ہے جیسے ایک نیاب جو انسا جادوی آپ کے پاس جو تیل تیار ہو گیا وہ تیل آپ نے ہلکہ ہلکہ لگا کر سوچنا ہے انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی مٹاپا کم ہے ایک افتے کا نسخہ ہے